موسیقی ایک زمانے میں ایک گنے جنگل میں لولا نامی ایک چھوٹی سی فائر فلائے رہتی تھی لولا کوئی عام فائر فلائے نہیں تھی اس میں جادوی صلاحے تھے تھی جب بھی وہ اپنی روشنی چمکا تھی وہ خوابوں کی حقیقت بنا سکتی تھی میری ویڈیو کی ڈسکشن چلتی رہے گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیک کریں اور آئیکن کا کلک کرنا نہ بھولے گا ایک چاندی رات لولا نے ایک مہم جوئی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس نے جنگل میں قدم رکھا اس کی ہلکی سی چمک اس کے راستے کو روشنی کر رہی تھی جب وہ اٹھتی تو اس سے سیم نامی ایک عداس اور کلہ ٹرونہ ملتا ہے جو چاندی کے میدان میں کلہ کھڑا ہے پچھو آپ کو پتا ہے سیم کس کا نام ہے جی ہاں سیم ایک دھرک کا نام ہوتا ہے لولا اپنی جادو بڑی روشنی سے سام کو چھوٹی ہے اس چاند وہ زندہ ہو جاتا ہے سام شکریہ لولا میں تو اتنے عرصے سے یہاں جنگل میں بیبان میں ایسی پڑا تھا میرے بڑھ روشنی نہیں پڑی اس لیے میں اس طرح مر چکا تھا آپ نے مجھے نئی زندگی دیئے لولا میں آپ کا بہت شکریہ لولا بولتی ہے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے میں تو میری مہم یہی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کچھ چکوں اور اچانک وہ زندہ ہو جاتا ہے اس سام کو لینا جیسی نئی دوست ملنے پر بہت خوشی ہوتی ہے اور دونوں ایک ساتھ ایک جادو کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں ان کا پہلا پڑاؤ مرجائے ہوئے پھولوں کا میدان تھا جیسے ہی ان پر روشنی ڈالتی ہیں تو سارا میدان کھل اٹھتا ہے پھولوں اور رنگوں سے اور خوشمو سے اور ساری طرف تتلییں چھے اور پھرندے چھے ہٹانا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بار ان کا سامنا اوکلے نامے کے ایک مہت مزاج پرانی درکس سے ہوا جس نے برسوں سے صورت کی گرمی سے محسوس نہیں دی لونہ نے جادو کی وجہ سے اوکلے کی شاہوں کو نلا دیا اور پتوں اور پھولوں سے کھلے اوکلے عمروں میں پہلی بار مسکوا رہے تھے جب لونہ اور سرم اپنی مہم جوئی جاری رکھتے ہیں تو انہیں مدد کے لیے ایک بیل کی چھیک کی آواز آتی ہے ہرگوشوں کا ایک خاندان پھس گیا تھا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لونہ کی روشنی ایک چھپی ہوئی سرم کو زہر کرتی ہے اور ہرگوش حفاظت کے لیے باگتے ہیں لونہ کی مدد کے لیے شکردزار ہوتے ہیں جادو مہین اور پلام بھڑے جنگل میں پھیل گیا اور چاروں طرف سے مخلوق اس کی موزاد کا مشادہ کرنے آئی دیکھو چھو کھول ہے 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 جو اتنا بھرا بھرا جنگل کر دیا ایک پتر کو چھوا اور ایک چمکتے ہوئے جوہر میں بدل گیا اس نے ایک ندی کو چھوا وہ کرسٹل ساپ پانی سے چمک اٹھی لیکن جیسے جیسے فجر کی پہلی روشنے قریب آئی لولا جانتی خیر کے گھرم واپس وقت ہو گیا ہے وہ سیم چاننی کے لیدان میں اپنے ارامتہ جگہ پر واپس پڑ گیا جہاں انہوں نے اپنا ایڈونچر شکیا تھا وہ ستاروں کے ایک کمبل کے نیچے بسے ہوئے تھے اور لولا نے سرگوشی کی آج ایک حیرت انگریز رات تھی سیم ہم نے دنیا کو کچھ اور جادو بڑی بنا دیا اور جن سے ہم ملے ان کے لیے خوشیاں لائی سیم نے اتفاق کیا دونوں دوست ہو گئے یہ جانتے ہوئے کہ کل ان کے لیے ایک ساتھ تلاش کرنے کے لیے مزید فتن مہین کا انقاد ہوگا اس طرح دھنے جنگل میں لونہ دی فائر فلائے اور اس کا مطلب دوست سام یہاں بھی کہ جادو خواب اور خوشیاں پھلاتے رہے شاند کی ہلکی چمچ کے نیچے حیرت اور خوشیاں سے بڑے دنیا تخلیق کرتے رہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیک کریں اور آئیکن کا کلک کرنا نہ بھولئے گا پیارے بچوں اپنا خیار رکھے گا نئے ویڈیو کے لیے پھر حضر ہوں گے اللہ پیس